ہمارے ساتھ موجود ہے چاندرام جی چاندرام جی سواگت ہے دھاکڑ چاندرام جی پنچیت چناؤ اپنے انتیم چرن میں ہے اور آپ بھی میدان میں ہے تو کن کن مدھوں کو لی کر کے چناؤ لڑ رہے ہو یہ جو پنچیت کا چناؤ ہے پنچیت کے چناؤ میں میں سرپنسپد کا امیدوار ہوں اور سرپنسپد کا امیدوار بڑھنے کے جو مکھے کارن جو ہے وہ گرامینہ چیتر میں چیز کر ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ پینے کے پانے کی سمجھے جیسے سوچ جل ہمارے لوگوں کو پینے کے لیے بلد نہیں ہو رہا ہے ٹینک بنا کر کے ٹینکر سے ہمارے لوگ پانے کی پورتی جو ہے پینے کے پانے بھی کر رہے ہیں تو وشیس مدہ تو یہ ہے کہ پینے کا پانی ہمارے لوگوں کو سوچ پینے کا پانی جو ہے وہ موئی آ کر آیا جائے اس کے لیے ہمارے پاس پلان ہے دوسرا ایڈوکیشن کا ماملہ ہے سکول کا جو ماملہ ہے سکول میں ہمارے بچے ہی بہت کم جا رہے ہیں تو ہم لوگ سکول میں جو ہے سٹاپ پورا کر کے ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے سکشہ کا جو سسٹم ہے اس کو صدا رہیں گے اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکول میں جو ہے ایڈمیسن ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں پڑھیں آدھار بودھ جو ایڈوکیشن ہے اس پہ ہمارا بچے اس طور پر جو رہے ہیں تو دیکھنے میں بھی آتا ہے گاؤں کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دوسری جل کی نکاشی کی کوئی کوئی صحیح ہے تو کس پرکار سے آپ سمجھ دان کروا پائیں گے سرکار کے پاس ڈی پلان ہوتی ہے بھارتیا جی اور ڈی پلان جو ہے وہ مکھے روپ سے جو ہے ڈیسٹریبیوٹر 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 اور اس سٹوریج کا کرسی بھومی میں استعمال کرنے کا اور پورے گاؤں کے نادیاں منا کر کے اس پانے کو ایک جگہیں پہ سٹوریج کرنے کا ایسا ڈی پلان کا طریقہ ہے ایسا نیم ہے اور ایسی یوزنا جو ہے وہ سینٹر کی ہے اسٹیٹ کی بھی نہیں ہے سینٹر کی ہے ہم اس ڈی پلان کی تحت جو ہے پورے گاؤں کا گندے پانی کا نکاسی کا جو پروگرام ہے وہ تیار کریں گے پلان کریں گے اور اس کو ایک جگہ پہ سٹوریج کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک کرسی بھومی کے لیے بھی سمیہ پہ پانی جو نیر میں نہیں آتا اس کی وجہ سے کرسی بھی ہماری جو ہے وہ پرباویت ہوتی ہے نیری پانے کی بھی سمجھے نیری پانے کی تو سمجھے بہت زیادہ بینکر ہے سب نیری پانے کا تھی ہے کہ آخری چھوڑ تک ہمارے کسانس آتی ہیں ان میں آخری چھوڑ تک پانی پونچتا ہے نہیں اور مہینے میں ایک بار آتا ہے ایک ہفتے کے لیے نیر آتی ہے اور ایک ہفتے میں پیچھے کمجور برم جو ہے نیروں کی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جب آتی ہے تو دو مان لیا جیسے آج پانی آیا آج پانی ہمارے کھیتوں تک پونچتا نہیں اس سے پہلے وہ برم ٹوٹ جاتی ہے اس کو دورست کرنے میں دو تین دن کا سمیہ لگ جاتا ہے دو تین دن کے سمیہ کے بعد جب وہ پانی ٹھیک ہو کر کے برم جو ہے وہ آگے تک آتا ہے تو ہماری کھیل تک پونچتا نہیں جب تک پونچتا ہے تب تک 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 ہو جاتی ہے تو یہ مکھے سمجھ سے ہے تو کنڈیڈیٹ تو اور بھی میدان میں ہے تو جنت سمجھ سے آپ کو ہی کیوں چونے اس کے دو تین سے کارن ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ میں لگ بھگ سماجیک لیول پر سماج کو کولیکٹ کرنے میں سماج کو جاغریت کرنے میں میں نے بھی آدھا کی ہے اور سماج کا رسپونس میرے ساتھ رہا ہے دوسرا میں باہار جا کر کے لوگوں کو جاغریت کرنے کا سماج کو جاگریت کرنے کا کام کرتا تھا تو اس وجہ سے گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ باہر جا کر کے تو آپ لوگوں کو جاگریت کر رہے ہیں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور گاؤں میں ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو بھی میں جاگریت کر کے جو سسٹیمیٹک طریقہ ہے اس طریقے میں ڈالنا چاہتا ہوں اس وجہ سے لوگ میرا ساتھ سے یہ کر رہے ہیں دوسرا گاؤں ہمارے گاؤں کا جو ماملہ ہے وہ ہمارے گاؤں ہمارا جو ٹوٹل گاؤں نبی پرسنٹ مزدور طبقہ ہے دس پرسنٹ جو ہیں وہ امیر اور پونجی پتی لوگ ہیں اور ان کو اپنے بزنس سے ہی حرصت نہیں ہے تو آج بھی ہمارے جو مزدور لوگ ہیں مزدور کا مطلب ہی غلام مزبوری میں جو آدم کام کرتا ہے وہ مزدور ہے تو وہ آج بھی غلامی کرتے ہیں اور جو کروڑ پتی ساتھی ہیں یا پونجی پتی جو ساتھی ہیں وہ جو کام کروا رہے ہیں ان سے وہ غلامی میں کروا رہے ہیں وہ ان کو اپنا غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کھلی ویچاردارہ ایڈیولوجی کو ماننے والے لوگ ہیں اس لیے ہم اپنے سماج کے لوگوں کا جو آج بھی غلامی کے تحت کام کر رہے ہیں ایسا ہم مانتے ہیں ان کو آزاد کروانے کا ابھیان اندوبان چلائیں گے اس وجہ سے گاؤں کے لوگ ہمیں گھوٹ دیں گے یعنی آپ کا کہنا ہے آج بھی لوگ گلام ہیں جو کی تر دیکھ لیا آپ آپ سینٹر لیول پہ دیکھ لیو سٹیٹ لیول پہ دیکھ لیا اس کے بعد گرام گرامی نقشتر میں دیکھ لیو آنکڑے دکھانا الگ بات ہے جب آپ گرام میں آگے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج بھی ہمارے بچے جو ہے سکول میں ایک پرسنٹ جارے ہیں اب ایڈیوکیشن کی ریسو جو جو ہے وہ ایک پرسنٹ گرامی نقشتر میں ہے تو ہمارے لوگ گلام بیدہ نہیں ہوگے تو کیا ہوں گے گلامی کا پہلا جو کارڈ ہے وہ کار نہیں انپڑتا ہے ہمارے بزورگ انپڑ تھے تب ہی تو جیڑا گلام تھے آپ ان کے سنگرس کی بدولت آج ہم پڑ لکھ کر کے جانکار بن گئے ہیں تو ہمارا سماجیک لیول پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے سماج کو کم سے کم جاگری کریں اور اس کے لیے ایڈیوکیشن ضروری تو ایڈیوکیشن کے لیے کیا نیتیاں اپنائیں گے ایڈیوکیشن میں جو سکول ہمارے گاؤں میں ہے وہ پلس ٹو تک ہے بارشت مانتے مک سکول ہے اس میں سٹاف پورا کروانا اس میں بیلڈنگیں بناوانا بیلڈنگ جو ہے جیسے کمرے کی کوئی دکت آتی ہے تو کمرے بغیرہ بنوانا اور اس کو ایک ایڈیوکیشن کمیٹ ہی بنائیں گے ہم لوگ گاؤں میں اس کو ہر روز سکول کے ایڈیوکیشن سسٹم کو سمالے گی کون ماشٹر کیوں نہیں آیا کارن ہے کارن ہے وہ گرامین لیول پہ ہم لوگ ایسا کریں گے دوسرا گاؤں کے لوگوں کو دور ٹو ڈور گھر گھر جا کر کے جس کا بچہ چھ سال کا ہے سہودانی کا دیکار دلانے کا کام ہم لوگ کریں گے ان کا ہری ایڈیوکیشن میں دو سسٹم ہے اس میں ایڈیوکیشن کروا کر کے اس کو آگے کریں گے بڑھانے کا کام کریں گے دوسرا جو بچے پڑھ لکھ کر کے تیار ہو گئے ہیں اور ان کا آگے بڑھنے کا کوئی ماملہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ان کے لیے لائیبری کا کمپیٹیشن لائیبری کا جیسے پراؤدان ہے وہ ساری کی ساری یو جنائے جو ہیں وہ ہم اپنے گاؤں میں ایڈیوکیشن لیول پر لاغو کریں گے پورا پریاس رہے گا پورا پریاس رہے گا تو دو تاری میں ڈمرو باجے گا ڈمرو تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ دارمی گروپ سے بھی غلام ہیں وہ ڈمرو بجائیں گے اور بہتر بجائیں گے ایسا میرا ماننا ہے اور بہتر بجائیں گے تو گاؤں کا تھی جو آج وہ نسان權 جو پریقلپMONہ ہے وہ آپ کو دو سال بار پریقلب نا لگ نگتا ہے میں ہو جائے بودے آیا ڈمرو باجے گا نیکس خوب been نمسکار جی تو دو تاری میں ڈمرو باجے گا ہم folklore آپ کیiego مستقبل ارائی تو semicらい ہترام باجے گا بڑیا باجے گا ڈمرو باجانت فوراam ڈرائی باجاغ ू کامو matière بتائ کو الگ جگا تو ایک سمسیہ اور ہے ہمارے گاؤں کی تو بچے سکول نہیں جا رہی تو جا بھی رہی ہیں ایک نشے قللت ہمارے گاؤں میں بہت جاتا ہے تو اس پہ بھی ہم بھی شیص کر گیا سب بیماریاں کی جن تو یہ ہے سب سے موٹی بیماری تو تو جنتہ آپ کو چون لیتی ہے تو سب سے پہلا کام کی کرو گے سب سے پہلا کام تو بھارتی جیسے ابھی ساتھی نے بتایا نصابندی کا جو معاملہ ہے تو جو نصے کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں ہمارے یوہ جو ہو وہ گرت میں جا رہے ہیں آج میرے گاؤں کا سونہ سال کا یوہ جو ہے وہ دس قدم دوڑنے چکتا اس کی سان سے خون جاتی ہے کہ وہ نصابندی کے لیے ہم لوگ کلام بنائیں گے جو جنا بنا رہے ہیں تو جو جو یوہ ساتھی ہیں ان کو جاگریت کر کے ان کو سمجھا کر کے پریاس ایسا کیا جائے گا کہ وہ نصے سے دور رہے ہیں اور ان کا بھوششے جو ہے وہ اجول تو ہمارا سب سے پہلا کاریت کام جو ہے وہ یوہوں کو اکٹھا کر کے ان کو گاؤں کے ہر وکاس کاریے میں ہر گاؤں کی جانکاری ہر ایتھلیسٹ کا جیسے کھیل کود کا جو معاملہ ہے ایک سب سے بڑی سمجھیا کیا ہے کہ لوگ جتن مددان کا دن ہوتا ہے یہ لوگ تنتر کا بہت بڑا پرو ہوتا ہے لیکن اس پرو میں لوگ بھاگ نہیں لیتے بڑی مسکل سے کبھی 50% کبھی 55% کبھی 60% کبھی 75% کبھی 70% جتر دیکھتے ہو پہنچ نہیں پاتا لوگ دھروں سے نینی کرتے تو لوگوں سے اپیل ضرور کریں کہ 100% مددان اوشی کریں میری تو سب سے آج جوڑ کر کے یہ اپیل ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ادھکار ویشیش روپ سے ہے تو وہ کیول ایک ادھکار ہے مددان کا اور مددان کرنے کا پانچ سال میں ایک بار موکہ ملتا ہے اور دان تو ہر روز کر رہے ہیں ہمارے لوگ اور جانے ان جانے میں بھی کر رہے ہیں مگر مددان کا ہمارے پاس کانونی روپ سے سویدانی روپ سے اور سویچھا سے کرنے کا ادھکار ہے تو ہمیں میں سبھی لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس دن جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کر کے ایک گھنٹے کا سمیہ جو ہے اپنے متدان کے اندر میں جا کر کے متدان کرنے کا کاری کریں ایسی میری سبھی ووٹروں سے اپیل ہے تو میں بھی دھاکڑ ہے ینا کی اور سے آپ سبھی سے نویدن کرنا چاہوں گا سبھی پردیش باشیوں سے کہ متدان کے دن سب کام ہم اپنا چھوڑ کر کے مددان اوشیہ کرے کوشش ہو تو سو پرسنٹ مددان کرے تاکہ یہ ایک صحیح لوگتنطر کی جیت ہو سکے اور ایک صحیح امیدوار کا چین ہو اس کے دھنیواز میں بید پرکاس ڈھاکڑ ہے ہریانا جاگیں گے جگائیں گے جاگیں گے جگائیں گے جاگیں گے جگائیں گے سب کو سمجھائیں گے سو پرتیشت مددان ضرور کروائیں گے سو پرتیشت مددان ضرور کروائیں گے دھنیواز